ہیلو ڈمسکار سوگت ہے آپ سبی کا حدیانہ کی مکتو سماچار کی تائزہ ویڈیٹر میں اس ویڈیو میں جانے کے ہریانہ کی ٹوپ پچیس فیٹ آفر تائزہ قبریں تو اگر آپ ہریانہ سے روزان اپ ڈیٹ پانا چاہتے ہیں ہریانہ کی مکتو سماچاروں کی تو ابھی آپ اس یوٹیوب چنل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پر ایک لائک کر دیں ویڈیو کو سیئر ضرور کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں ہریانہ کی مکتو سماچار کی پہلی بڑی قبر سے تو ہریانہ میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورانہ کے پیتیس سو اکتالیس نئے کیس دو اومکرون کے ملے ہیں سنکرمیت تو ہریانہ میں کورانہ کی رفتار تھم نہیں رہی ہے وہیں سار اور فتحہواد میں دو وقتیوں کی جان چلی گئے ہیں وہیں پیتیس سو اکتالیس نئے وقتیوں میں کورانہ وائرس کے انٹری ہو گئی ہے سواس ویبھا کے بولیٹن میں اومکرون کا نیا کیس نہیں بتایا گیا ہے جبکہ سنیوار کو سلسہ میں دو کیسوں کی پوچھٹی کی گئی تھی روہتک پیزی آئی میں سٹاپ کے علاوہ پردیس کے بیبین اصپتالوں میں ڈاکٹر اور یہاں تک ہی جل میں بندی تک بھی کورانہ وائرس کی پہنچ آسان ہو گئی ہے روہتک پیزی آئی میں کئی اوپی ٹی کو بھی بند کر دیا گیا ہے روہتک پیزی آئی میں ہی تیس ڈاکٹروں کے ساتھ پیتیس چہترہ بھی کورانہ سنکر میں تپائی گئی ہیں کل یہ سنکھیا تیرے تھی حالانکہ ایک دن پہلے ہی تولنا میں کورانہ مریضوں کی سنکھیاں دوستو سیتیس کی کمی آئی ہے لیکن اب جس طرح دور دراز کی گرائیمنٹ چہتروں میں کورانہ پہنچ رہا ہے اس سے استطیقی بھیاوے ساپ دیکھ رہی ہے ہریانہ سچھا بورڈ نے آدھے گھنٹے بعد بدلہ فیصلہ آٹھویں کے آویدن کی تھی دس سے بڑھا کر بیس جنوری کی تھی بعد میں آدیس کو کیا رد تو ہریانہ ویدالے سچھا بورڈ نے سنیوار کو سیچڑک سطر دوزار اکیس بائیس کے لیے آٹھویں کچھا کے سمدھتہ آویدن فارم ویدالے ڈائٹا آن لائن بھرنے کی تھی کو بیس جنوری تک بڑھانے کا فیصلہ لیا تھا اور کچھ ہی دیر بعد واپس لے لیا فیلحال اس کا کانپرساس نہیں بتایا جا رہا ہے یا ابھی اس پسٹ نہیں ہوا ہے کہ آویدن کی تھی دس جنوری سے آگے بڑھائی جائے گیا نہیں ہریانہ کے ڈپٹی سمدوسن چوڑالا ہوئے ہیں کورونا سنکرمیت جنجنوں میں بینا ماسک لگائے سوک سبھا میں ہوئے تھے سامل راجستان میں کورونا کے رفتار بے کابو ہوتی جا رہی ہے وہیں مکم منتری اسو گہلوں سمیت کئی منتری سنکرمیت ہو چکے ہیں اور سات جنوری کو ہریانہ کے ڈپٹی سمدوسن چوڑالا ایک نیزی کارکرم میں سامل ہونے راجستان گہوے تھے اس کے بعد سے دوسن چوڑالا پی کورونا سنکرمیت پائے گئے ہیں دوسن چوڑالا نے خود ٹویٹ کر کے یہ جانکاری دی ہے بیتے 48 گھنٹ میں اپنے سمپرگ میں آئے لوگوں سے کورونا جانچ کرانے کی اپیل کی ہے جانے تھے ہریانہ کا موسم اپ ڈیٹ ہریانہ کے موسمی بھاگ ہزار کی اور سے زارے کیا گیا ہے پرون مان ہریانہ میں کئی زلوں میں بھونہ واندی کی آثار موسمی بھاگ نے آنے والے دو دنوں تک بارس کا الٹ ہریانہ کے کرنال میں کڑے نردیسوں کی بابزود بھی بڑھتی جا رہی ہے لاپرفائی تین دن میں ہی تیرہ سو سے ادھک لوگوں کی کیے جا چکے ہیں چالان تو کورونا مہماری کے بڑھتے معاملوں کے چلتے پردیس سرکار اب جلہ پرساسن دورہ گائیڈ لائن کی پالنہ کو لے کرکی کڑے نردیس زرکے ہیں جس میں ماسک پہنا بھی ضروری ہے گائیڈ لائن کی پالنہ کرانے کے لیے جلہ پولیس پرساسن بھی سکتی برت رہا ہے دو لاکھ کا انعامی بدماسک گینگسٹر گرفتار پانچ سال پہلے کی تھی بامڈالی کے سرپنچ کی ہتھیا بہدرگرڈ سی آئی اے ون پولیس نے دو لاکھ روپے کی انعامی بدماسک گینگسٹر آجائے کو گرفتار کیا ہے عروپی کی قبضے سے 32 بور کا ایک عوید ہتھیار اور جندہ راؤن بھی پرامت کی گئے ہیں آجائے پر ہتھیا ہتھیا کے پریاس لوٹ عوید ہتھیار رکھنے اور نسیلے پتارتوں کی سپلائی کرنے جیسے اٹھارے سنگین معاملے درز ہیں بتایا جا رہا ہے کی عروپی نے بہدرگرڈ بامڈالی کے گاؤں کی سرپنچ انوپ کی دوہزار سترے میں کولی مار کر ہتھیا کر دی تھی اس سبھی معاملوں میں گینگسٹر آجائے فرار چل رہا تھا بارس میں خیتوں میں برسا سونا نروانہ میں بھچپن ایمم پرسے بدھرا ہریانے کی جنجلے میں سوکروار سنیوار کوہی بارس خیتوں میں بھلے ہی سونا بن کر برسی لیکن سہری علاقوں میں سڑکوں پر پانی بھرنے سے آفت بن گئی سام کوہی جوردار باعث کے جلدے نروانہ اچھانا جین کی سڑکیں پر ساتھی نالوں میں تبدیل ہو گئے اور باہری بستیوں میں پانی گز گیا ہریانہ کے سونی بات میں کار میں جلا کر ہتھیا کا معاملہ تین دو سو کے ساتھ پکنی بھی ہتھیا کرسنین میں سامنی عربیوں سے لگاتا فون پر کر رہی تھی بات تو ہریانہ کے سونی بات میں کچھ دن پہلے ایک دس سو کار میں جلا ہوا ملا تھا پہلے تو یہ حصہ لگا لیکن جانچ کرنے پر ہتھیا گی آروپ میں تین بھکیوں کا نام سامنے آیا ہے پولیس نے نیا فلاسک کرتے ہو بتایا کہ ہتھیا کے سنیت میں اس کی پتنی بھی سامنی تھی ایک دن مرتک راکیش نے پتنی و آروپی نرید کو ساتھ میں دیکھ لیا جس کا جھگڑا بھی ہوا ہریانہ کے رہتک میں دلی مارک تین دن رہے گا بن سیور لائن کو سٹی پی سے جڑا جائے گا اگلے سب تہاں شروع ہوگا کام تو رہو تک میں امرتی یوجنا کے دہت دلی مارک پر بچھی سیور لائن کو سٹی پی سے جڑنے کا کام ایک سب تہاں میں ہوگا اس کے لئے تین دن کے لئے دلی مارک کوئی طرح سے بند رہے گا دلی اور سونی پردما کی طرف آوہ گمن کرنے والوں کے لئے نگا نگم نے ریکل کی راستے کی بیوستہ کی ہے جلد پولیس پرساسن کے ساتھ پیٹھا کر کے مارک بند کرنے کی تاریخ نائن کی جائے گی ہریانا کے سرسلے سے مومبئی سے آئے پیوار کے دو سر سیور میکرون ویرینٹ کی پسٹی تین کے آئی تھی کورونا ریپورٹ پسٹی کورونا سکمر کے بلتے معاملوں نے ایک بار پھر سے لوگوں کو چندہ میں ڈال دیا ہے کورونا کے نئے ویرینٹ ویرینٹ کے پھیلنے کی رفتار بہت عدیگ ہے جسے چندہ اور عدیگ بڑھ گئی ہے ہریانا انتر رازی آواجہی کے لئے آن لائن موووینٹ پاس کی صبح دوبارہ شروع دلی میں لگے ویکنڈ کرفی کو دیکھتے ہوئے لیا فیصلہ دلی کے راستے آنے جانے کے لئے سرحل فورٹل باویدن کر کے موووینٹ پاس پراب کیا جا سکتا ہے موکف سچیو نے وہیں ویڈو کافیسنگ کے مادیم سنسی آر میں آنے والے جلہ پاکٹوں کے محبی سے اس بات چیت کرتے ہوئے تحدی کی سمیچہ کی اور ہنے کورونا کے نیوے انٹر میکرون سے بچاؤ کے لئے زیوری قدم اٹھانے کے نیدیز بھی دیئے ہیں ساتھ میں انتر رازی آواجہی کے لئے آن لائن مووووینٹ پاس کی صبح دوبارہ شروع کر دی گئی ہے تو یہ تھی ہریانا کے مکف سما چاروں کی پاس اگریٹڈ ویڈیو بسندہ ویڈیو کو لائک کریں شیئے کریں